کشمیر کراؤن کی پیشکش آج کی سرکھیاں پیش ہیں مقامی اقبارات سے آج کی سرکھیاں اور پیش کر رہے ہیں رفی صوفی اسلام علیکم آج میں کی تیرہ تاریخ رمضان المبارک کی انیس اور دن جو ہیں بدوار ہے یا نی وینسٹے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن پیش مقامی اقبارات کی سرکھیاں وزیراعظم کا قوم کے نام پیغام اور چوتھا مرحلی کا لاگ ڈاؤن اس خبر کو آج جہاں سے شائع ہونے والی سبھی اقبارات نے نہایت اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر شائع کیا ہے اس حوال سے تاملی ارشاد لکھتا ہے یہ زندگی بچانی کی جنگ ہے اور ہمیں بغیر ہارے تھکے اور ٹوٹے لڑنا ہے موڈی لاگ ڈاؤن چار کے لیے تیار رہے کہا پوری طرح الگ ہوگا لاگ ڈاؤن کا چوتھا مرحلہ 18 میں سے پہلے جاری ہوں گے نئے سابتے خود کفالت کو کرونا سے لڑنے کا واحد طریقہ کار کرا دیا 20 لاکھ کروڑ کے مالی پیکش کا کیا اعلان کرونا کے خلاف جنگ جاری رکھے تمام احتیاطی اقدامات کو معصد طور پر لاغو کرنے کو یقینی بنائیں لیفٹنن گورنر کی افسران کو ہدایت مرکزی وزیر سہ سے ویڈیو کانفرنس انگراب تا وادی میں پچپنوے روز بھی زندگی مفلوش محتاط نرمی کے اشارے ملنے لگے کئی بندشوں میں نرمی کہی پابندیا ریڈ زون علاقوں میں سخت ترین بندشیں جاری لوگ گروہ میں محصور جمعہ کشمیر میں کرونا لاک ڈاؤن کے پچپنوے روز پچپن مصبت معاملہ درج متاثرین میں پانچ کم سن اور بیانوے سالہ بزرگ بھی شامل کل تیدا ناؤ سو چونتیس ہو گئی اب تک چار سو پچپن شفایا جون کے پہلے ہفتے میں سکل کھلنے کا امکان مارننگ اسمبلی نہیں ہوگی کلاسز ترتیب وار ہوں گے سماجی دوری ہوگی لاس میں افغانستان میں ہلاکت خیز خود کچھ دماغ کا جدا افراد ہلاک اٹھتر سخمی پابندیوں میں نرمی زیر گور کرونا کیسوں میں کمی آئی تو نرمی ضرور ہوگی ڈی سی سری لگے نرسوں کا عالمی دن امسال کوئی تقریم منعقل نہیں ہوئی نامسا ادھالہ کے دوران بہترین خدمات انجام دینے پر سماجی طبقوں کا خراج تحسین بارت میں چوبیس گھنٹوں کے دوران بتیس سو سے زائد افراد میں کرونا کی تشخیص متاثرین کی تعداد چوہتھر ہزار سے متجاوز مزید ایک سو پندرہ افراد موت کی آگوش میں مجموعی تعداد چوبیس سو آٹھ ہو گئی اب تک بائیس سو سے زائد مریض سہتیاب دنیا کے ایک سو ستاسی ممالک اور خطو میں کرونا کا قہر جاری امواد کی تعداد دو لاکھ انناسی ہزار مصبت معاملات کی تعداد تین تالیس لاکھ سے متجاوز امریکہ میں صورتحال سنگین سیاسی لیڈران اور انسانی حقوق کارکنوں کو رہا کیا جائے آٹھ اپوزیشن لیڈران کا صدر ہند کو مکتوب کرونا کو جڑ سے ختم نہ کیا گیا تو دوبارہ فیلنے کا خدشہ ڈبل ایچو لاک ڈاؤن ہٹانے میں اشرت نہ کی جائے میرٹ اور حیدر آباد میں درماندہ کشمیریوں کا حال بے حال حکم سے فوری گرواپسی کا مطالبہ کہا چلچلاتی دوپ نے جینا حرام کر دیا ہے اور انتظام یا ٹس سے مس نہیں ہو رہی اسکول کھولنے سے پہلے کئی باتوں پر توجہ دے ڈبل ایچو کا تمام ممالک کو مشورہ کرونا فیلاؤ کے پیش نظر سوشل ڈسٹرنسنگ کو ہر صورت میں برقرار رکھے بچوں کے تحفظ کو یقینی بنائے سرنگا ٹائم سے چند سرکھیاں سمات کرے دو سیول نوجوانوں اور دو سی آر پی ایف آفیسروں کی خودکشیاں انتناک میں دو لاشیں لٹکتے ہوئے پائی گئی مٹن اور کرن نگر میں نیم فوجی دستوں کی اپنی بندوقوں سے اپنا خاتمہ ایرانی فوج کی جنگی مشکوں کے دوران گلتی سے میزائل اڑ گیا ایرانی نوی کی ایک کشتی سے ٹکرایا تقریباً چالیس فوجی مارے گئے اس ایک بار سے ایک اور سرکھی سمات کریں جوانس سال صحافی اور جینس کے بانی تنویر الحد کا انتقال کشمیر گلوری کے مرید آلہ کے اچانک انتقال پر وادی کی صحافتی برادری میں رنج و گم کی لہر دوڑ گئی ہے امریکہ میں اسی ہزار سے زائد افراد خلاق گریٹر کشمیر سے چند سرکھیاں سمات کریں ایڈیٹر ان چیف آف جی اینس پاسس اوی چیلڈرن فیس گریٹر رسک فرام کوبید نائنٹین سٹری بیبیز ایمانگ فورٹین کلڈ ایز گنمن اٹیک میٹر نیٹی وارڈن کابو کوبید نائنٹین ویکسین میں نیور بی فاؤنڈ وارنز یوکی پی ایم نرسوں کا عالمی دن کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کو سلام اور آخر میں ناظرین ماں کے دودھ میں موجود کرونا انٹی بارڈیز بچوں کو انفیکشن سے بچا سکتی ہے تحقیق دیجئے ہمیں اجازت خدا حافظ آپ سن رہے تھے مقامی اقبارات سے آج کی سرکیاں اور پیش کر رہے تھے رفی صوفی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے کشمیر کراؤن کے ساتھ